اعوذ باللہ بن شویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القصص کے تیسے رکو سے آغاز کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ مصر میں ایک قبطی فیرونی جو ہے وہ ہاتھوں سے قتل ہو گئے قتل خطہ ہو گئے اور جب یہ بھانڈا پھوٹا ہے اپنے ہی ایک بندے اسرائیلی کے زبان سے تو پھر فیرون کے محل میں آپ کے قتل کی سازش وہ تیار ہو گئی اور ایک ہمدرد نے آکے پھر یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب آپ فوراں یہاں سے نکل جائیں اب موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اور یہ مدین آئے ہیں اور اب مدین میں کیا حالات اور واقعات ہوئے یہ اب ہمارے سامنے اس رکو میں آ رہے ہیں فرمایا کہ وَلَمَّا تَوَجَّحَ تِلْقَاءَ مَدِین اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا قَالَ عَسَى رَبِّيَنْ يَحْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو فرمایا کہ امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا وَلَمَّا وَرَدَ مَا آمَدِین اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی کوئیں پر آئے وہاں کوئیں تھا لوگ پانی بھر رہے تھے اور اپنے بھیڑ بھکریوں کو بھی پلا رہے تھے وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّتَمْ مِنَ النَّاسِ يَسْخُون اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو بلکل اپنی بھکریوں کو لے کر الگ تھرک جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں قَالَ مَا خَدْ بُقُمَا تو موسیٰ علیہ السلام جو وہاں آئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں کھڑی ہو الگ بلکل اپنی بھکریوں کو لے کر پانی کیوں نہیں پلا رہے قَالَ تَلَا نَسْخِي حَتَّى يُزْدِرَ الرَّيَا تو لڑکیوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتی ہیں اس وقت تک کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں یعنی اب ان کی جو بھی شرم و حیاء ہے اس کا اعلان بھی یہاں پر ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی سہارہ نہیں ہے کوئی مرد ایسا نہیں ہے تو لہذا یہ ہے کہ اب ان کے والد تھے جو کہ بہت بڑھے تھے شیخ مدین ان کا بھی ابھی تذکرہ انشاءاللہ آ جائے گا تو برحال یہ خود پانی پلانے آتی تھیں اور اپنی شرم و حیاء کی وجہ سے بلکل الگ تھلک رہتی تھیں جب تک یہ مرد پانی پلا کے بھی بکریوں کو چلے نہ جائیں انہوں نے کہا کہ وہ ابونا شیخن کبیر اور ہمارے والد ہیں کہ جو اب بڑے بھوڑے ہو چکے ہیں فَسَقَا لَهُمَا تو موسیٰ اسلام نے پھر ان کی بکریوں کو آگے بڑھ کر پانی پلایا یعنی یہ ہے کہ ایک اخلاقی جو بھی کیفیت تھی وہ آگے بڑھے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اور پانی نکالا ہے کوئے سے اور پانی پلایا ان کے بکریوں کو ثُمَّ تَوَلَّ الْاَوِّل اور پھر یہ ہے کہ پانی پلانے کے بعد بغیر کوئی بات کیے اب ایک سائے کی طرف ایک درخت کے نیچے وہ آگے موسیٰ علیہ السلام فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ بہت پیاری دعا ہے کہ جو درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار اِنِّي لِمَا اَنزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ بے شک جو خیر تو میری جھولی میں ڈال دے تو بارال میں تو اس کا محتاج ہوں اور یہ اتنی قیمتی دعا ہے خاص طور پر کواریں جو بھی ہیں کواریں نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو بارال ان کے لیے بہت سارے کام ہیں جو بنا دیئے موسیٰ علیہ السلام کے یعنی یہ ہے کہ ٹھکانہ میں مل گیا اور قوم کی ظلم و ستم سے نجات بھی جب وہ مل گئی حفاظت بھی ہو گئی پروٹیکشن بھی ہو گئی پھر اسی طرح سے نکا بھی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں فرما دیا اور پھر یہ ہے کہ روزی کا بھی بندوبست ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائے تو فرمائے کہ ربی انی لیما آزنتا علیہ من خیر الفقیر اے اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دل کے گہرائیوں کے ساتھ اس دعا پر بھی قامل یقین جو وہ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی جناب میں فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اپنی نعمتیں ہمیں عطا کرنے والا ہے ہم کچھ نہیں ہیں اس کے سامنے اب جب وہ بکریاں لے کے اپنے ان کے بکریوں کو پانی موسیٰ علیہ السلام نے پلا دیا تھا وہ لڑکیاں والد صاحب کے پاس چلی گئیں اب والد صاحب نے ان کو دیکھا کہ یہ بڑی جلدی آج آگئی ہیں وقت سے پہلے آگئیں تو پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ والد صاحب کو سنایا ہوگا اب یہ ہے کہ یہاں پر وہی بات ہے کہ جو آ رہی ہے فرمائے کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک خاتون ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی یعنی اب وہ انہوں نے جا کے پورا واقعہ والد کو بتایا ہوگا کہ بھئی ایک نوجوان ہے انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری بکریوں کو پانی پلایا تو والد نے کہا ہوگا کہ بھئی وہ تو ہمارے یعنی ہمارے ساتھ نیک کام انہوں نے کیا تو پیچھے کیوں وہ رہ گیا ان کو لے کر آؤ ہم کچھ ان کی توازو کریں اب ان میں سے ایک خاتون ہے جو کہ آئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لیکن دیکھیں یہاں پر بھی قرآن عورت کے اندر جو وصف وہ چاہتا ہے اور نمائع کرنا چاہتا ہے اس کو یہاں واضح کیا جارہا ہے کہ وہ جو شیخ مدین کے ایک بیٹی ہیں لڑکی ہیں وہ آئی ہیں کیسے آئی ہیں تمشی علیہ السحیاء شرم سے جو ہے وہ چلتی ہوئی پوری حیاء میں ڈوبی ہوئی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی برخے میں لپیٹی ہوئی پردہ کیے ہوئے وہ آئی ہیں پوری حیاء کے ساتھ قالت انہ ابی ید اوک تو انہوں نے آکے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لیت زیہ کا عجر ما سقیت لنا کہ تاکہ آپ کو اس کا صلح دیں کہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو جائے وہ پانی پھلا ہے فلمہ جاہو جب موسیٰ علیہ السلام وہ آئے ہیں شیخ مدین ان کی لڑکیوں کے والد کے پاس وقص علیہ القصص اور انہوں نے شیخ مدین کے پاس آکر اپنا جو پورا حال حیوال ہے کہ کیسے وہ مصر سے یہاں پہنچے ہیں وہ سنایا قال اللہ تخف تو والد نے ان کے کہا بچیوں کے کہ اب آپ خوف نہ کھائی نجوت من القوم الظالمین اور آپ جو ہے وہ ظالم قوم سے اب بچ کے آگے ہیں یعنی آپ نجات پا گئے ہیں اب یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ بالکل جب وہ بے خوف ہو جائے اب یہاں مفسرین کے درمیان دو آرہ ہیں کہ جو پائے جاتی ہیں شیخ مدین کے حوالے سے یعنی یہ لڑکیوں کے والد کون ہیں تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ حضرت شویب علیہ السلام ہے کیونکہ مدین کا علاقہ شویب علیہ السلام یہاں آباد تھے ایک رائے یہ ہے کہ یہ شویب علیہ السلام ہے اور یہ دونوں بچیاں ان کی بیٹیاں تھیں دوسری جو رائے ہے کہ جو کہ اکثر مفسرین کی جو بہت ہی یعنی قابل قبول بھی لگتی ہے بہت سارے ادبراز سے اور مولانا حفظ الرحمن سے ہر بھی رحم اللہ کہ جو قصص القرآن کے رائٹر ہیں ان کی بھی جو تحقیق ہے وہ بھی ایک دو باتیں ہیں جو کہ لکھتے ہیں کہ یہ شویب علیہ السلام ان کے والد کا ہونا یا شیخ مدین یہاں شویب علیہ السلام کا ہونا درست نہیں معلوم ہوتا کس اعتبار سے ایک وہ کہتے ہیں کہ شویب علیہ السلام کافی عرصے پہلے جو ہے وہ گزرے ہیں اور نمبر دو شویب علیہ السلام کی زندگی کے دو عدوار ہیں پہلا دور وہ ہے کہ جس میں کفار سے جو ہے وہ ان کی دعوت ہے اور ایک ریٹیلیشن وہ ہوئی اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں شویب علیہ السلام بڑے فعال ہیں تو لازے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو پانی پلانے بھیجتے وہ خود جو ہے وہ کوئی بندوبس اس طرح سے کرتے پھر دوسرا دور ان کا ہی ہے کہ جب قوم پر عذاب آیا اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ بج گئے ان کے ساتھ جو کہ ان کو رسول مانتے تھے تو لازے یہ ہے کہ یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ ان کا طرز عمل یہ مناسب معلوم ہو کہ وہ ان کی بچیوں کو جو ہے وہ کوئی پر بھیج دیتے بلکہ وہ ان میں سے کوئی اپنی جو بھی ریسپونسیویلٹی ہے وہ لیتا کہ نہیں ہم آپ کا پانی جو ہے وہ بھر کر دیں گے بجائے سے کہ آپ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ بھیجیں تو بارال یہ ہے کہ یہ تحقیق ہے کہ جو حفظ الرومان سواروی رحم اللہ کیلئے ہے لیکن بارال یہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آیا یہ شعب الاسلام ہیں یا یہ کہ یہ کوئی اور شیخ مدین ہیں لیکن بارال یہ ہے کہ شعب الاسلام کا تذکرہ تو بہت واضح تو اور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں نام لے لے لیکن یہ ہے کہ اشار و کنائیوں میں بھی آپ کو یہاں شعب الاسلام کا ذکر اور ان کا نام وہ نہیں ملے گا لیکن بارال فرمایا جا رہا ہے کہ شیخ مدین نے ان کے والد نے کہا کہ اب آپ نجات پا گئے ہیں ظالم قوم سے اب آپ فکر نہ کریں قالت اہداہما یا ابتستاجر ہو تو شیخ مدین کی ایک سابزادی جو ہے وہ آگے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ اے ابجان آپ انہیں جو ہے وہ ملازم رکھ لیجئے اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُ الْعَمِينَ اور بے شک جسے آپ ملازم رکھیں تو بہتر تو وہ ملازم ہوتا ہے کہ جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو یعنی شیخ مدین کی ایک سابزادی کے زمان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی مزدور ہے اس کے حوالے سے دو صفات بڑی اہم ہیں جو کہ واضح فرمائی اس آیت میں نمبر ایک جو بھی مزدور ہو جو بھی کام کرنے والا ہو جو بھی ملازم ہو اس میں ایک ہو بھی تو یہ ہونی چاہئے کہ وہ قوی ہو فزیکلی بھی کہ تاکہ جو کام ہے وہ کر سکے جو بھی اس کی ذمہ داری لگائی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ امین بھی ہو امانتدار بھی ہو یعنی جو کام اسے دیا جائے اور جو عجرت اس کے لئے مختص کی جائے اس میں وہ امانتداری کے ساتھ اپنا کام کرے اس میں ڈنڈی نہ مارے تو لڑکی نہ آکے یہ کہا کہ اببا جان اب یہ کہ آپ بھی بڑے ہو چکے ہیں اور ہم اکیلی ہیں کوئی مرد ایسا ہے نہیں تو لازہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالی نے ایسا امین اور قوی مرد بھیج دیا ہے تو کیوں نہ آپ اس کو جو ہے وہ عجرت پر رکھ لیں ملازم رکھ رہے قالا تو والد نے کہا کہ انی اریدو ان ان کے حق اہدب نتیہ حاتین تو موسیٰ علیہ السلام سے شیخ مدین نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ آپ سے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دو یعنی اب یہ بھی ان کی شرافت کا پورا ایک اظہار ہے کہ اب اگر تو کسی ان نون پرسن کو ایسے ہی عجرت پر گھر میں رکھ لیا جائے تو دو بچیاں جوان بٹیں تو لازہ یہ ہے کہ جو بھی شرافت ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں بندہ بھی بہت شریف ہے قوی بھی ہے امین بھی ہے اور کس طرح سے بچیوں کا اس نے خیال کیا کہ بغیر ان کی طرف نگاہ اٹھائے اور یہ ہے کہ مدد بھی کر دی تو لازہ یہ ہے کہ اب انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں اپنی ایک بچی کا نکاح ان سے میں کر دوں اور یہ کہ میرے گھر پر بھی رہیں یہ ہمارے کام بھی کریں فرمایا کہ تو شیخ مدیہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں اس شرط پر کر دوں کہ آپ آٹھ سال میری ملازمت کریں گے اور اگر آپ دس سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے اضافہ نیکی ہوگی وَمَا عُرِدُ عَنَا شُقَّ عَلَيْكُ اور میں آپ سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو کسی مشکر میں ڈالوں تو میری طرف سے تو یہ آٹھ سال کی شرط ہے باقی اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے اضافہ نیکی ہوگی ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین اور اگر آپ نے اللہ نے چاہا تو اے موسیٰ آپ انکریب مجھے خوش معاملہ لوگوں میں پائیں گے یعنی جو بھی ہمارے درمیان تیہ ہو رہا ہے میں اپنے ان وعدوں پر پورا اتروں گا قال ازالی کا بینی و بینک تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب لازم بات ہے کہ وہاں مدین میں کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی اور خود بھی تلاش میں تھے اس طرح کوئی کام مل جائے اور چھلے لیے کہ اللہ تعالی نے یہ پورا احتمام کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک مہایدہ یہ تیہ ہے فرمایا جا رہا ہے کہ میں دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا میرے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں ہوگا یہ میرے اوپر ہوگا اور اللہ گواہ ہے اس پر کہ جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جو بھی مہایدہ کر رہے ہیں باقی مستدر ہے کہ حاکم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ علیہ السلام نے پورے دس سال ہیں کہ جو کہ مکمل کی فلمہ قضا موسیٰ علیہ السلام اب یہ دور آرہا ہے کہ جس میں مدین سے اب یہ واپس ہو رہے ہیں مہا سے دس سال کے بعد یعنی اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور وادی طوع میں نبوت کا ظہور ہوتا ہے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی وہ سارہ بھی اہلی اور اپنی گھر والی کے ساتھ جو ہے وہ لے کر ان کو چلے انہوں نے کوہ تور کی طرف ایک آگ دیکھی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لئے کوئی راستہ اس کی طرف جا کے پالوں اور یا کوئی آگ کی چنگاریاں لے آؤں لال لکم تستلون تاکہ ہم اس پر آگ تاپے یعنی ٹھنڈا موسم بھی ہے تلازہ آگ کی انگاروں سے وہ اپنی یہ سردی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں فلمہ آتاہا اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر آئے کہ جہاں انہوں نے آگ دیکھی تھی نودیہ من شاتی الوالد وادل ایمانی فی البقعت المبارکتی من الشجرہ تو وادی کے دائیں کنارے سے درخت کے مبارک حصے میں سے ایک آواز ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دی این یا موسیٰ کہ اے موسیٰ علیہ السلام انہی موسیٰ اپنا زمین میں ڈالا تو انہوں نے اسے دیکھا لہراتے ہوئے کہ گویا کہ ایک وہ سانپ ہے واللہ مدورہ تو وہ پیٹ پھیر کر جو ہے وہ بھاگے پیچھے موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے ولم یعقب اور انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا یا موسیٰ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل ولا تخف آپ آگے بڑھئے اور اس سے خوف نہ کھائی اِنَّكَ مِنَ الْعَامِنِينَ اور بے شک آپ امن پانے والوں میں سے ہیں اس لوگ یدک فی جائبک اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گرمان میں جو ہے وہ ڈالیے تَخْرُجْ بَيْدَوَعَ مِنْ غَيْرِ السُو وہ سفید روشن ہو کے نکلے گا بغیر کسی عیب کے وَضْبُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحَبْ اور اگر آپ کو کوئی خوف محسوس ہو کبھی بھی خوف محسوس ہو تو آپ اپنے بازوں کو اپنے جسم کی طرف جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سمیٹ لیجئے گا فَضَانِكَ بُرْحَانَان اور پس یہ اصحا اور ید بیضا یہ دو دلیلیں ہیں اللہ کی طرف سے میں رب ایک آپ کے رب کی طرف سے اِلَا فِرَاوْنَ وَمَلَئِ یعنی فِرَان اور اس کے سرداروں کی طرف اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَا خَافُواْنَ اَقْتُلُونَ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اب آپ کو فیرون کے پاس جانا ہے اور اس کو ہدایت اور پیغام پہنچانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب بے شک میں نے تو ان کا ایک آدمی مان ڈالا ہے فَا خَافُواْنَ اَقْتُلُونَ اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے وَا خِحْارُونَ اور میرا جو یہ بھائی ہے حارون علیہ السلام ہُوَ اَفْسَهُ مِنِّي لِسَانَ یہ زبان کے اعتبار سے بھی زیادہ فَسِی ہے فَأَرْسِلْهُ مَایَا رِدْعَ سو آپ اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر جو ہے وہ بھیج دیجئے ان کو بھی رسالت میں میرے ساتھ شامل کر دیجئے يُصَدِّقُنِ کہ وہ میری تزدیق کریں انہیں اَخَافُواْنَ يُقَذِّبُونَ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے قَالَ سَنَا شُدُّ عَدُودَكَ بِعَخِقَ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ابھی تیرے بھائی سے ہم ابھی آپ کے بھائی سے تیرے بازو کو مضبوط کر دیتے ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں دست و بازو بنا دیتے ہیں وَنَا جَلُّ لَكُمَا سُلْتَانَ اور آپ دونوں کے لئے عطا کریں گے اپنے پاس سے غلبا فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَيَاتِنَا پس وہ ہماری نشانیوں کے سبب آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اَنْتُمَا وَمِنَا وَمَنِتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ تو آپ دونوں اور جس نے آپ کی پیروی کی وہی غلب رہیں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِعَيَاتِنَا بِعِيَنَاتِ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری وحض نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے قَالُوا مَا حَاذَا إِلَّا سِحْرُ مُفْتَرَا تو وہ بولے کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک گھڑا ہوا جادو ہے ماذا اللہ وَمَا سَمِعْنَا بِحَاذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ اور ہم ایسے اپنی ایسی بات ہم نے اپنے پسلے باپ داداؤں میں کبھی سنی نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول اس طرح سے بنا کے بھیجا ہو وَقَالَ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رَبِّ عَالَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْحُدَى مِنْ اِنْدِ کہ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے کہ جو اس کے پاس سے ہدایت جب وہ لائے ہے وَمَنْ تَكُونُ لَهُ آقِبَتُ الدَّار اور جس کے لئے آخرت کا گھر ہے جو کہ بہتر ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک ظالم جب وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے فلا نہیں پاتے وَقَالَ فِرَوْنُ تو فرون نے کہا کہ اَيُهَا الْمَلَعُ کہ اے سرداروں مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ الَحِنْ غَيْرِ میں نہیں جانتا تمہارے لئے اپنے سوا کوئی اور معبود یعنی یہ موسیٰ پتہ نہیں کس خدا کی دعوت دے رہے ہیں میں ہوں تمہارا الہ میں ہوں تمہارا معبود اب دیکھیں یہاں پر یہ وہ بات جو آخری سورتوں میں ہم پڑھیں گے یعنی فرون نے اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰ کا نعرہ لگایا تھا مصر کی جو بھی بادشاہت تھی اقتدار کے نشے میں پہ لہذا اس نے یہاں پر کہا کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا فَأَوْقِدْ لِي اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان میرے لئے ذرا پکھی ایٹوں پر مٹی کی ایٹیں بنا کے اور اس کو آگ پر جلاو فَجْعَلْ لِي سَرْحَا اور ان پختہ ایٹوں سے میرے لئے ایک بلند و بالا محل ہے جو کہ تعمیر کرو لَعَلْ لِي أَتْتَلِهُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَى کہ وہاں سے میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو ذرا جھانک کیا ہوں کہ واقعی طرح یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رب ہے میرا اوپر جو کہ اس پوری کائنات کا خالق اور اصل مالک وہ ہے تو ذرا تم محل اتنا اونچا تعمیر کرو کہ میں وہاں جھاک کر آؤں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو وَإِنِّ لَعْذُنُّهُ مِنَ الْقَازِبِينَ اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں وَسْتَقْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَقِ اور وہ اور اس کا لشکر دنیا میں نہاق جو وہ انہوں نے تکبر کیا وَزَنُّو اور وہ سمجھ بیٹھے کہ اَنَّهُمْ اِلَيْنَ لَا يُرْجَعُونَ کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں فَاخَزْنَاهُ وَجُنُودَ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا فَرَبَزْنَاهُ فِي الْيَم اور انہیں دریا میں پھیک دیا فَانْزُرْ كَيْفَ قَانَ آَقِبَةُ الظَّالِمِينَ اور پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا الظالموں کا وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّ اور ہم نے پھر انہیں امام بنایا کس چیز کا امام کہاں کا امام يَدْعُونَ إِلَى النَّار کہ وہ اب جہنم کی طرف ہیں جو کہ بلاتے ہیں اپنے فالوورز کو وہ امام ہوں گے آگے خود بھی جہنم واصل ہوں گے اپنے فالوورز کو بھی جہنم میں لے کے جائیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَيُنْسَرُونَ اور روز قیامت وہ مدد نہیں دیے جائیں وَاتْبَانَاهُمْ فِي حَاظِحِ الدُنْيَا لَانَا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا تھی یعنی وہ رحمت سے دور کر دیے گئے یعنی یہ فیرون اس کا نام جو ہے وہ آجگالی ہے کوئی اپنے بچوں کے نام فیرون مقبوحین اور روز قیامت وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے تو لازہ نوٹ کیجئے گا کہ یہی ہتھکنڈے کے جو کہ فیرون کے تھے تاریخ میں انسانوں نے بار بار جو ہے یہ ہتھکنڈے دھوڑائیں ہیں جس طرح سے فیرون نے کہا تھا ہامان سے کہ بے ایک لمبا محل اونچا محل تعمیر کرو اور میں جھاک کے آؤں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو تو برحال یہ ہے کہ یہی مزاک اڑایا یہی رویش تھی ریشینز کی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ خلا میں یو ایس اے سے پہلے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ دعوے کیے کہ بھئی ہم تو لیونک بھی جو ہے وہ لے گئے اسی طرح سے سپرٹنک جو ہے وہ ہم سیارے لے گئے اور اپنے جو بھی یعنی سیارے ہیں اور وہاں جا کے ہم نے خدا کو جو ہے وہ تلاش کیے لیکن وہاں خدا ماز اللہ جو ہے وہ ہمیں ملنے تو لہذا یہ طریقے اور یہ ہدکنڈے ہر دور میں رہے ہیں تو لہذا فیرون کے ساتھ کیا ہوا وہ غر کر دیا گیا ان ریشینز کے ساتھ کیا ہوا کہ اغوانستان ان کا گریویارٹ بن گیا اللہ نے وہاں پر ان کو غر کر دیا اور یہ ہے کہ پھر بھارا نتیجے پھر اسی طرح سے آگے بھی نکلنے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس جو بھی بغاوت پر ببنی رویش ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے فرمایا کہ وَلَقَتْ عَتَيْنَ مُوسَ الْكِتَابَ مِنْ بَادِي اور یقینا ہم نے موسیٰ الاسلام کو تورات عطا کی اس کے بعد مَا أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَسَائِرَ لِلْنَّاسِ کہ ہم نے پہلی امتِ حَلَاق ہی وہ کتاب لوگوں کے لئے یقینا بصیرت آنکھے کھول دینے والی تھی وَحُدَوْ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ سرسر ہدایت تھی اور رحمت تھی لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ تاکہ وہ نصیت پکڑے وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِي اِسْقَدَيْنَ إِلَى مُوسَ الْعَامُرَ اور نبی آپ کو تور کے مغربی جانب نہ تھے کہ جب ہم نے موسیٰ الاسلام کی طرف وہی بھیجے وَمَا كُنْتَ مِنَا شَاهِدِينَ اور آپ اس واقعے کے دیکھنے والے بھی نہیں تھے شاہِدین میں بھی نہیں تھے گوامی نہیں تھے یعنی یہ تو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو خبردار کر رہے ہیں وَلَكِنَّا اَنشَعَنَا قُرُونَ لیکن ہم نے بہت سی امتیں ہیں کہ جو پیدا کی فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرَ پھر طویل ہو گئی ان کی مدت وَمَا كُنْتَ فَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيًا اور آپ اے نبی اہل مدین میں بھی رہنے والے نہ تھے تَطْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا کہ ان پر ہمارے احکامات پڑھتے اور انہیں ہمارے ان احکامات کو جو ابو سناتے وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے تھے وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِطُورِي اِذْنَادَئِنَا اور اے نبی آپ اس کنارے پر بھی تور کے نہ تھے کہ جب ہم نے پکارا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا عَتَاهُمْ مِنْ نَزِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لیکن اے نبی آپ کے رب کی رحمت سے یہ نبوت آپ کو عطا ہوئی تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی درانے والا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا یعنی یہ عرب کی طرف مشیقین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے پہلے یعنی ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا یعنی اسماعید علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور کم و بیش کوئی ڈھائی سے تین ہزار سال کا یہ گیپ ہے اسماعید علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کے تاکہ وہ اب نصیت پکڑے وَلَوْلَا عَنْ تُسِيبَهُ مُصِيبَتٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجتے تو یہ کہ انہیں ان کے آمال کے سبب بہت بڑی مصیبت پہنچتی فَيَقُولُ رَبَّنَا تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب لَوْلَا اَرْسَلْتَ إِلَيْنَ رَسُولَا کہ تُو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا فَنَتْتَبِعَ آیَاتِك کہ تاکہ ہم تیرے حکمات کی پیروی کرتے وَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے فَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقُ مِنِنْ دِنَا پر جب ان کے پاس ہماری طرف سے یہ حق آگیا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شخصیت قَالُوا لَوْلَا اُوتِيَ مِسْلَا مَا اُوتِيَ مُوسَى تو اب یہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں کیوں نہ دیا گیا ویسے ہی کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا یعنی جو موزات ہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو محمد کیوں نہیں موزات دکھا رہا ہے اولا ہم یکفر و بیمہ اُوتِيَ مُوسَى من قبل تو کیا اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا کیا انہوں نے اس کا انکار نہ کیا یعنی اگر ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کو وہی موزات چاہیئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو انہوں نے تو اس کا بھی انکار کیا تھا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کو انکار ہی کرنا ہے ان کو ماننا نہیں قال السحران انہیں کہا کہ وہ دونوں جادو ہیں یہاں دونوں جادو سے کیا مراد مفصر نے لکھا ہے کہ وہ جو تورات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی جادو اور یہ جو اب محمد پر قرآن نازل ہو رہا ہے یہ بھی اصل میں کیا ہے جادو ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں تظاہرہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پشپنا ہے اور کافروں نے کہا کہ بے شک ہم تو ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں نہ ہم تورات کو مانیں گے نہ ان کو مانیں گے اے نبی آپ فرمائیے کہ ایسا کرو کہ پھر اللہ کے پاس سے کوئی کتاب تم لے آؤ ہوا حدا منہما کہ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ جو ہے وہ ہدایت والی ہو تورات سے بھی اور قرآن سے بھی اتبیہو انکنتم صادقین اور یہ ہے کہ میں پھر اس کی پیروی کروں تمہاری اس لائیوی کتاب کی اگر تم اپنے دعوی اور وعدے میں سچے ہو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَقْ پھر اگر نبی وہ آپ کے اس بات کو قبول نہ کریں فَعْلَمْ تو پھر جان لیجئے کہ انَّمَا يَتْتَبِعُونَ اَحْوَاءَهُمْ کہ بے شک پھر وہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کر رہے ہیں وَمَنْ اَوَلُّ مِمْ مَنِتْتَبَعَ حَوَاهُمْ اور اس سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جس نے اپنی خواہشات کی جب وہ پیروی کی بغیر ہُدَمْ مِنَ اللَّهُ اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا وَلَقَدْ وَسْلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ البتہ ہم نے مسلسل بھیجا ان کے لئے اپنا کلام لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ تاکہ وہ نصیت پکڑے اللَّذِينَ آتَئِنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے قبل کتاب دی ہم بھی ہی یؤمنون وہ اس قرآن پر بھی جب وہ ایمان لاتے ہیں اشارہ ہو گیا عبداللہ ابن سلام کی طرف رضی اللہ تعالیٰ جو یہودی عالم تھے تو رات پر بھی ایمان لائے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے تو ان پر بھی ایمان لائے قرآن پر بھی ایمان لائے فرمایا وَعِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے قَالُوا آمَنَّا بِي تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اِنَّهُ الْحَقُّ مِ رَبِّنَا بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور بے شک ہم پہلے بھی اسی کے فنمہ بردار تھے قُلَائَكَ يُوتَعُنَا عَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا عجر دھورہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا یعنی صاحب کا امت میں بھی صحیح رویش پر تھے اس کا بھی عجر ملے گا اور اس امت محمدیہ میں بھی اب یہ شامل ہوئے تو اس کا بھی عجر انہیں ملے گا وَيَدْ رَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةِ اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رز دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب یہ اہلِ کتاب کے کچھ نو مسلم یہ حفشہ سے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تو مکہ والوں نے کفارِ مکہ نے ان کا خوب جب وہ مزاق اڑایا تو لہذا اب ان کی زبانی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کفارِ مکہ کو کہ وَيِذَا سَمِعُوا الْلَغْوْ عَارَزُ عَن اور جب وہ لائانی بات سنتے ہیں لغ بات سنتے ہیں عَارَزُ عَن تو وہ اہلِ ایمان نو مسلم جو ہے وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں وَقَالُ لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لئے تمہارے عمال ہیں اور ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں تو لازہ یہ ہے کہ تم اپنے بدعمالیوں کے خود جواب دے ہو سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لَا نَبْتِقِ الْجَاهِلِينَ اور ہم جذباتی لوگوں سے اُلَجْنَا نہیں چاہتے ہیں اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذرا رخ کیا جا رہا ہے یعنی آپ کو شدید جو ہے وہ رنج تھا کہ حفشہ سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اہلِ کتاب ایمان لارہے ہیں لیکن میرے گھر میں میرے چچا ابو طالب جب وہ ایمان نہیں لارہے ہیں لہذا یہ بہت شدید ایک آپ کو تکلیف تھی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی خواہش تھی کہ بس یہ کسی طرح جو ہے وہ کلمہ پڑھ دیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ عَحْبَبْتَ بے شاید نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے یعنی بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا بہت بڑے سپورٹر تھے مکہ میں لہذا آپ سے کہا کہ چچا کان میں ایک دفعہ آپ بس میرے کلمہ پڑھ دیں لہذا میں بخشش کی درخواست کر سکوں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے لیکن یہ ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اگر میں نے اس وقت ایمان قبول کیا تو بڑی عورتیں مکہ کی کیا کہیں گی کہ بھی موت کے خوف سے یہ اپنے دین سے جب وہ پھر گیا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ کفر میں ہی جب وہ موت واقع ہوئی فرمایا کہ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور ہدایت پانے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے وَقَالُوا إِنَّتَ بِالْهُدَ مَاكْ نُتَخَطَّفْ مِنْ عَرْدِنَا اور وہ کہتے ہیں قریش مکہ کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اے محمد جو بھی ہدایت کی اگر ہم نے پیروی کی کہ جو کہ تمہارے ساتھ یہ ہدایت نازل ہوئی ہے اگر ہم نے اس کی پیروی کی نُتَخَطْفَفْ مِنْ عَرْدِنَا تو ہم تو زمین سے اچھک لیے جائیں یعنی یہ پورا پسمنزر ذہن میں رکھیں یہ جو قول ان کا ہے کفار مکہ کا یہ پوری پکچر ان کے ذہن میں تھی یعنی عرب کی سرزمین پر کھڑے ہوکے اللہ کے رسول جو انقلابی نظریہ دے رہے تھے وہ کیا تھا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو لوگوں تم یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کلمہ نکال دو تم کامیاب ہو جاؤ اب یہ عرب کی سرزمین پر چودہ سال پہلے یہ کلمہ اپنی زبان پر لانا یہ جان جوکوں کا کام ہوتا تھا جو بھی لاتا تھا سو سمجھ کے لاتا تھا کہ مجھے اپنی جان سے بھی جانا پڑ سکتا ہے آج ہم یہ ہزار دفعہ بھی کلمہ پڑھیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی چنہ تک نہیں لگے گا لیکن چودہ سال پہلے یہ کلمہ زبان سے نکالنا یہ جان جوکوں کا معاملہ تھا تو لہذا اب یہ کلمہ کیا تھا یہ کفار مکہ کو اس سے کیا تکلیف تھی وہ تکلیف یہ تھی کہ یہ جو محمد کہہ رہے ہیں کہ بھئی لا الہ الا اللہ مطلب ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے سیدھا سیدھا کہ بھئی یہ جو تین سو ساڑھ بطھ ہمارے رکھے ہیں اور ہم اس کے متولی ہیں خانہ کعبہ میں اور یہ تین سو ساڑھ بطھوں کی وجہ سے پوری سیادت اور چودرہت جو ہے وہ ان کی قائم تھی عرب کی سرزمین میں اور یہ ہے کہ ان کے قافلے جو مکہ سے شام شام سے مکہ جاتے تھے آزادانہ جو ہے وہ موف کرتے تھے کوئی ان کے قافلوں کو لوٹنا لوٹتا نہیں تھا دوسرے قافلے بچتے نہیں تھے ان کو لوٹا جاتا تھا پھر انہی بطھوں پر جو ہے وہ انہی کے نام پر حلوے مانڈے آ رہے ہیں تو وہ بطھوں کے اندر تو نہیں جاتے تھے یہ پکا پکایا فری فنڈ کا جو یہ کھانا جو ہے وہ ان کے پیٹ کو لگاوا تھا تو لازہ اب لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ تسلیم کرنے کا مطلب کیا تھا کہ تین سو ساڑ بطھوں کی کوئی حیثیت نہیں ان کو باہر نکالو تو لازہ جب یہ تین سو ساڑ بطھ باہر آ گئے تو اب ٹریٹ کاروانز کو بھی لوٹا جاتا وہ پھر بچ کے نکلنے نہیں تھے ان کے پھر یہ تین سو ساڑ بطھوں کی وجہ سے حلوے مانڈے بھی بند ہو جاتے تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس محمد کے ساتھ جو یہ ہدایت نازل ہوئی ہے اس کی تباہ کر لی تو نتخطف من اردنا ہم تو زمین سے اچھک لیے جائیں گے ہماری سیادہ چودرات بلکل ختم ہو جائے اولم نمکل لہم حرمن آمنا تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے انہیں حرمت والے مقام میں امن میں ٹھکانا نہیں دیا یعنی کتنا امن دیا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے حدود حرم میں کوئی باپ کا قاتل بھی جو ہے وہ حرم میں چلا جاتا تھا تو اس کو یہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے اتنا جب وہ امن ہے کہ جو کہ ہم نے ان کو دیا یوجبہ الیہی سمراتو کل شہین رزقان ملنہ دنہ اور اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق ان کے لئے کیا کچھ نہیں دیا ہم نے ان کو ولیکن اکثرہم لا یالمون لیکن ان میں سے اکثر ہیں جو کہ جانتے نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہماری سیادت چودرہت پر جو ہے وہ حرف آئے گا وَكَمْ أَحْلَقْنَ مِنْ قَرْيَةٍ بَطْرَتْ مَعِشَتَهَا اور کتنے ہی بستیاں ہم نے حلا کرنی جو اپنی معیشت پر جو ہے وہ اتراتی تھی فتیل کا مساکنوہم سو یہ ہے اب ان کے مساکن اجڑ پڑھیں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَادِهِمْ إِلَّا قَلِيلَ اور ان کے نا آباد ہوئے ان کے بعد مگر قلیل مدد تک کے لئے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہی پھر ان کے وارث ہوئے وَمَكَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا پرے نبی آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو حلا کرنے والا ہو حتیٰ يَبْعَسَا فِي أُمِّهَا رَسُولَ کہ جب تک وہ یعنی مرکزی بستی میں کوئی رسول جب وہ نہ بھیج دے یعنی مرکزی بستی جو کہ پورے علاقے کا دار الخلافہ ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے سردار جس طرح سے یہ مکہ کی جو ہے وہ سرزمین تھی سارے سردار کفار کے وہ یہاں پر موجود تھے تو عزا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسے قوموں کو حلا کرنے والا نہیں کہ جب تک کہ کوئی حادی نہ بھیج دے یترو علیہم آیاتنا کہ جو ان پر ہماری آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنائے وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَى إِلَّا وَاَحْلُهَا ظَالِمُونَ اور ہم بستیوں کو حلا کرنے والے نہیں ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں وَمَا اُوتِي تُمْ مِنْشَئِ اور تمہیں جو کچھ بھی چھے دی گئی ہے جو بھی مطا یہ دنیا کا دیا گیا ہے یہ یاد رکھنا کہ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ دُنْيَا وَزِينَتُهَا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کا سازو سمان اور اس کی زینت ہے وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ وَاَوْقَى اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس فانی دنیا میں ڈوب کر تم چاہتے ہو کہ بس اپنی آخرت برباد کر دو وہ یہ دنیا کے جو انتہائی آرزی ہے خسارے کا سودہ کر رہے ہو اَفَمَا وَعَدْنَاهُ وَعَدْنْحَسَنَا سو جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس کو پانے والا ہے فَهُوَا لَاقِی ہی وہ اس کو پانے والا ہے کَمَمْ مَتَعْنَاهُ مَتَعْلْ حَيَاتِ دُنیا کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کے ساز و سمان سے بہرمند کیا یعنی جو دنیا میں ڈوبا ہے تو آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ثُمَّهُوَ يَوْمَا الْقِيَامَةِ مِنَا الْمُحَسَرِينَ پھر وہ روز قیامت گرفتار ہو کر حاضر کی جانے والوں میں سے ہوں گے وَيَوْمَ يُنَعْدِيهِمْ وَجِزْنَ وَوْا اُنْهِ پُکَارِهَا فَيَقُولُ وَوْا اللَّهَ کہے گا اَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ میرے وہ شرکا کہاں ہیں جنہیں تم یعنی میرا شریک گمان کرتے تھے اور ان پر ذرا بڑا زوم تھا تمہیں کہاں ہیں وہ شرکا قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ پھر کہیں گے وہ کہ جن پر حکمِ عذاب وہ ثابت ہو گیا رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ هَا أُولَائِ اللَّذِينَ اَغْوَيْنَا وہ کہیں گے کہ یہ ہیں کہ جن کو ہم نے بہکایا تھا اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا اور ہم نے انہیں بہکایا کہ جیسے کہ ہم خود بہک گئے تھے یعنی جو بھی شرکاں ہیں جن کو یہاں پوجا گیا وہ وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جیسے ہم بہکے تھے ہم نے ان کو بہکایا تَبَرْرَانَ إِلَيْهِ ہم تیری طرف بیزاری کرتے ہیں اعلان برات کرتے ہیں مَا قَانُوا اِيَّانَ يَعْبُدُونَ کہ وہ ہماری بندگی نہ کرتے تھے وَقِيلَتُو شُرَكَا آكُمْ اور کہا جائے گا کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو فَدَاؤُهُمْ تو وہ انہیں پکاریں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے فَرَاوُ الْعَزَاب اور وہ عذاب دیکھیں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ اور کہیں گے کہ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا فَيَقُولُ مَازَ عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ تو اللہ فرمایا گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا میرے پیغمبر آئے تھے میرا پیغام لے کر تمہیں پہنچایا تم نے ان کو جواب کیا دیا فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ الْعَمْبَاؤُ يَوْمَ اِذِنْ فَهُمْ لَا يَتَسْعَالُونَ پس ان کو کوئی بات اس دن نہ سجے گی پس وہ آپس میں بھی کوئی سوال نہیں کر سکیں گے کوئی دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے فَعَمَّ مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَا پس رہے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے ایمان کی تجدید کی ایمان لائے اور نیک عمال کی فَعَسَا يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ تو امید ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے وَرَبُّكَ يَخْلُكُمَا يَشَعُ وَيَخْتَار میں نبی آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے مَا قَانَ لَهُمُ الْخِيَرَة اور نہیں ہے ان کے لئے ان کا کوئی اختیار سبحان اللہ وتعالی اور اللہ اس سے پاک ہے اور برتر ہے اما يُشْرِكُونَ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُقِّنُوا صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور ای نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ اعلانیاں ظاہر کرتے ہیں اولہ والآخرہ تمام شکر تمام تعریف اسی کے لئے ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لئے ہے فرما روائی یعنی حکم دینے کا اختیار صرف اسی ذات کو ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم سب جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب اللہ کی نعمتوں کا بڑا جامع انداز میں بیان ہے جو آگے آرہا ہے قُلْ عَرَعْئِتُمْ اے نبی آپ ان سے فرمائیں کہ بھلا تم دیکھو اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اگر اللہ قیامت کے دن تک کے لئے تم پر ہمیشہ رات ہی کو جب وہ تاری کر دے دن نہ نکالے مَنْ اِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ آتِيكُمْ بِبِعَا تو بھلا بتاؤ کہ کون تمہارا معبود ہے کہ جو تمہارے لئے دن کی روشنی جو ہے وہ لے کر آئے گا افلات اسماؤن تو کیا تم سنتے نہیں ہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ سورج نکلتا ہے دن کی روشنی کتنی قیمتی ہوتی ہے تمہارے لئے یہ فصلیں پکتی ہیں اسی سورج کی وجہ سے موسموں میں تغیر جو ہے وہ آتا ہے وہ اسی سورج کی وجہ سے آتا ہے بگ سورس اف انرجی حرارت تمہیں ملتی ہے وہ اسی سورج کی وجہ سے ملتی بھلا بتاؤ تو کون ہے تمہارے معبود میں سے اشارہ کرو کہ جو جب اللہ رات تاری کر دے قیامت کے دن تک کے لئے تو کون تمہارے لئے یہ سورج کی روشنی لائے گا فرمایا کہ فرمایا کہ قُلْ عَرَائِتُمْ اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ انجالاللہ علیکم النہارس فرمدن الٰہ یوم القیامہ اس کے وائس ورسہ اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک کے لئے دن ہی تاری کر دے ہمیشہ کے لئے دن ہے کہ جو کہ نکال دے رات نہ لائے مَنْ اِلَحُنْ غَيْرُ اللَّهِ آتِيكُمْ بِلَيْل تو کون تمہارا معبود ہے کہ جو تمہارے لئے رات کو جو ہے وہ لے کر آئے گا کون سی رات تسکنونہ فی کہ جس میں تم آرام جو ہے وہ حاصل کرتے ہو سکون ہے کہ جو کہ پکڑتے ہو کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس روشنی کا جو سوئچ ہے وہ آف کرتا ہے اور رات جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہے اور یہ ہے کہ تم دن بھر کی جو بھی تھکن ہے اور اس کو رات میں ایسی سندی سندی ہوایں اللہ چلاتا ہے کہ دن بھر کی تھکن تمہاری دور ہو جاتی اَفْلَا تُبْسِرُون تو کیا تمہیں کوئی سُشتہ نہیں ہے کوئی دیکھتے نہیں ہو تم اب عبرت کی نگاہ سے اس اتنی بڑی نشانی کو وَمِنْ رَحْمَتِي اور اس کی اپنی رحمت سے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار تمہارے لئے اس نے رات اور دن کو بنایا لِتَسْقُنُوا فِي کہ تاکہ تم رات میں آرام کرو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اور دن میں جو ہے وہ اپنی روزی تلاش کرو وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُون اور یہ نعمتیں اس لئے دیئے ہیں کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو تم شکر بجا لاؤ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم اور فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن وہ انہیں پکارے گا فَيَقُولُوا عَيْنَ شُرَكَاءِ يَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُون وہ اللہ کہہ گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے وَنَزَانَ مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ شَهِدَا اور ہم ہر عمت میں سے ایک گواہ ہیں جو کہ نکالیں گے فَقُلْنَا هَا تُو بُرْحَانَكُم پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو فَعَلِمُوا عَنَّ الْحَقَ لِلَّهِ سوہ وہ جان لیں گے کہ سچی بات حق پر مبنی بات تو وہ صف اللہ کی ہے وَوَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُون اور بالکل گم ہو جائیں گی وہ سب باتیں جو اس دنیا میں وہ گھرتے تھے اب اس کے بعد یہ جو قارون کا اللہ سبحانہ وتعالی ذکر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں یہ اصل میں جو ابھی آیت نمبر ستاون جو پیچھے گزری ہے اور اس میں کفار مکہ کے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک تم بھی ہوش کے ناقل لو فرما اِنَّا قَارُونَ قَانَا مِن قَوْمِ مُوسَى بے شک قارون وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا یعنی تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ سگا چچا جات بھائی تھا فرص کزن تھا لیکن یہ ہے کہ یہ دجمن قوم یعنی فیرون کی گود میں جا کے جو ہے وہ بیٹھا وہ تھا اس کا پھٹو بن کے بیٹھا وہ تھا غداری کی اس نے قوم کا سعودہ کیا تھا ٹین پرسن ہنڈڈ پرسن بن کے بیٹھ گیا اِنَّا قَارُونَ قَانَا مِن قَوْمِ مُوسَى بے شک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فَبَغَا عَلَيْهِمْ سَوْ اس نے ان پر ذاتے کی وَآتَيْنَاهُ مِن الْقُنُوز اور ہم نے تو قارون کو ڈھیروں جو وہ خزانے دیئے تھے مَا اِنَّا مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُزْبَةِ اُلِلْقُوَى اللہ فرمارا ہے کہ ڈھیروں خزانے دیئے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بھاری بھرکم جماعت تھی جو کہ درکار ہوتی تھی یعنی خزانوں کا شمار تو دور کی بات ہے ان خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے قوی جماعت ہے جو کہ درکار ہوتی تھی جوئش انسیکلوپیڈیا کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے تین سو خچر ہیں جو کہ درکار ہوتے تھے اس قَالَ لَهُ قَوْمُ جبکہ اس کی قوم نے یہ کہا کہ لا تفراہ یعنی جو بھی اس کی قوم کے درویش تھی انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا اتراؤ مت اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا وَبْتَغِفِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَوْرَ الْآخِرَةَ اور جو اللہ نے تجھے دیا ہے یہ مال و دولت اب مال کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مال کی دولت دی ہے یہاں بڑی اہم ہدایات ہیں چار ہدایات کے جو کہ آ رہے ہیں درویشوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے تجھے یہ مال دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر جو وہ طلب کر یعنی اپنے آخرت سوار ہو اللہ کی راہ میں جو وہ مال دو صدقہ جاریہ بناو آپ نے لئے نمبر دو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنِيَا اور دیکھو اپنا حصہ نہ بھولو دنیا سے یعنی بخل نہ کرو جب بھی اللہ کے دین کے لئے تقاضہ آئے تو یہ مال اللہ کے راستے میں دو وَاَحَسِنْ كَمَا اور نمبر تین نیکی کرو کہ جیسے تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی ہے یعنی یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ نے تجھے مال دیا اب اللہ کے بندوں کو یہ مال دو اس نے سلوک کرو وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور نمبر چار فساد نہ چاہو زمین میں یعنی یہ سرمایہ درانا سوچ جس طرح سے کہ میرا مال میری مرضی میں جیسے چاہو جو ہے وہ دوسروں کے حقوق غزب کرو مال رشوت جو ہے وہ پیسہ لگا کے اور یہ ہے کہ اپنا بینک بیلنس جب وہ بڑھا لوں پوری قوم کے سعودے کر دوں تو یہ زمین میں فساد نہ چاہو اس مال کے ذریعے سے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب یہ ماندہ پرستی کا ذکر آرہا ہے کہ جو قارون کے اندر پیدا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس رویس سے ہماری افادت فرمائے قَالَا جب یہ درویشوں کی بات سنی قارون نے اس نے کہا کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے کہ جو کہ یہ اتنا مال میرے پاس جمع ہو گیا یہ میرا جو علم ہے یہ میری پلاننگ یہ میرا علم یہ میری صلاحیت یہ میری جو ہے وہ کولیفیکیشن اس کی وجہ سے یہ مال میرے پاس ہے اب اس نے کیا کیا مسئلہ کیا تھا وہ مادہ پرستی کا شکار ہوا مادہ پر انحصار اور جو مسبب الازباب ہے اللہ اس کو بلکل سرف نظر کرتا دیا اَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونَ اور کیا وہ نہیں جانتا اولم یالم اللہ فرمانے کی کیا وہ نہیں جانتا کہ اَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونَ کہ اس سے قبل اللہ نے کتنی ہی جماعتوں کو جو احلا کر دیا مَنْ هُوَ عَشَدُّ مِنْهُ قُوَة کہ جو اس سے زیادہ جو ہے وہ قوت والی تھی وَأَكْسَرُ جَمْعَا اور زیادہ جمعیت میں تھی نفری میں بھی بہت زیادہ تھی وَلَا يُسْعَلُوا عَنْ زُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور مجرموں سے تو نہیں پوچھا جاتا ان کے گناہوں کے سبب یعنی مجرموں کو تو پکڑا جاتا ہے جرم کی سزا دینے کے لئے وہ تو ہر مجرم یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بے گناہ ہوں تو لہذا مجرموں کو تو پکڑا جاتا ہے کہ ان کو پکڑ کے اور ان پر سزا نافذ کی جائے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُسْعَلُوا عَنْ زُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ فِي زِينَتِ اب ایک دن ایسا ہوا کہ یہ فیرون اپنے پورے لہو لشکر کے ساتھ اور پوری زیب و زینت کے ساتھ اور اپنے مال کا اظہار کرتے ہوئے اور ایکسپوز کرتے ہوئے اس کو یہ نکلا ہے پورے تم تراغ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ علاقے میں فرمایا کہ فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ فِي زِينَتِ اور قارون اپنے قوم کے سامنے پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلا قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُنِيَا اب کہا ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے جنیا کی زندگی چاہتے تھے یعنی ماندہ پرس لوگ اب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں اس کی جاؤ حشمت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ساز و سمان چمکتے دمکتے وہ دیکھ رہے ہیں پروٹوکالز دیکھ رہے ہیں تو اب وہ خواہش کیا کر رہے ہیں ماندہ پرس لوگ کہ یا لئیت لنا مِسْلَ مَا اُوتِيَا قَارُون کہ کاش کہ جو قارون کو دیا گیا وہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی خزانہ ہوتا مال و دولت ہوتی انہو لگو حظ نظیم اور بے سکر یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے وَقَالَ الَّذِي نَوْتُ الْعِلْمُ وَيْلَكُمْ تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا تھا وہ درویش انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تم پر ثواب اللہ خیر اللہ من آمن وعمل صالحہ اللہ کا جو عجر ہے وہ تو بہت بہتر ہے اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور جس نے نیک عمل کیا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُون اور صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا یعنی یہ سعادت ملتی انہی کو ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اب ہوا کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ پھر وہ قارون اللہ فرمانے ہیں کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں جہاں وہ دھسا دیا پوری حویلی ساز و زمان کے ساتھ وہ زمین میں دھستا چلا گیا اور بخاری کی روایت میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے تکبر کیا زمین میں چل رہا تھا دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا اللہ کے حکم سے اور یہ وہ قارون کا معاملہ کہ اللہ فرمانے ہیں کہ پوری حویلی ساز و سمان کے ساتھ اسے دھسا دیا گیا فَمَا كَانَ لَهُمِن فِيَاتِيًا اَنسُرُونَهُمِن دُونِ اللَّهِ سو اس کے لئے کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اسے بچانے والی ہوتی اس کی کوئی مدد کرتی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَسِرِينَ اور نہ وہ خود اس قابل ہوا کہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوتا وَأَصْبَحَ اللَّذِينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْعَمْسُ جو کل تک وہ لوگ جو اس قارون کے مقام کی تمنہ کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ مال و دولت ملتی اب انہوں نے جب یہ منظر دیکھا حولنات منظر یقولون تو فوراً اپنے رب کے حضور ہاتھ جھوڑ دیئے انہیں وہ کہنے لگے کہ وَأِكَانْ کہ ہائے ہماری بگبختی ہائے ہماری شامت اللہ یفستو رزق لیمی شاہو من عبادہ ویغدر کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جو جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے لَوْ لَأَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا لَقَصَفَ بِنَا تو البتہ ہمیں بھی جہو زمین میں دھسا دیتا وَأِكَانْ اور ہائے ہماری شامت عمال لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ کہ کافر جہو وہ فلا نہیں پاتا انشاءاللہ ایک رکو بلکہ ایک ہی رکو رہ گئے ہم مکمل کر لیتے ہیں فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہے کہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے زمین میں کوئی بڑھائی اور نہ کوئی فساد یعنی جس طرح سے قارون نے چاہا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جو انجام ہے وہ متقین کے لیے جو ہے وہ ہے انہی کا انجام بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں متقین میں شامل فرمائے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَ اور جو نیکی کے ساتھ آیا فَلَهُ خَيْرُ مِنْحَا تو اس کے لیے اس سے بہتر جو ہے وہ عجر ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْسَيِّعَ اور جو برائی لے کر آیا فَلَا يُرزَلْ لَذِينَ عَامِلُ السَّيِّعَاتِ اِلَّا مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو اللہ اپنی رحمت کا احزار فرمارہ ہے کہ جو برائی کے ساتھ آیا تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے تو اس کے سوا بدلہ نہ دیا جائے گا کہ جو وہ کرتے تھے یعنی برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہوگی اتنی ہی برائی ہوگی اتنی ہی اس کو سزا بلے گی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمت ہے وہ یہاں دیکھیں کہ نیکی کا ارادہ جو ہے وہ انسان کرتا ہے تو نیکی لگ دی جاتی ہے ابھی اس نے نیکی کی نہیں ارادہ کیا اس کی نیکی شمار ہو جاتی ہے اگر وہ کر لے تو پھر دس گناہ سے سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہ جو کہ بڑا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھائے اللہ کے رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک جس اللہ نے یعنی نبی آپ پر یہ قرآن کو لازم کیا ہے اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ وہ لازمان آپ کو لوٹانی کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ پر آپ کو پھیر لائے گا آپ کو واپس لے آئے گا یعنی یہ ہے کہ آپ کو ابھی یہ دشمن آپ کے نکال رہے ہیں مکہ کے سرزمین سے آپ کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لوٹائے گا اس سرزمین پر واپس لے کر آئے گا اور پھر کس طرح سے آپ آٹھ ہجری میں فاتح بن کر داخل ہوئے قُل ربِّ عَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْحُدَا اے نبی آپ فرمائے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا وَمَنْ هُوَ فِي دَلَالِ مُبِينَ اور کون کھلی گمراہی میں وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُلْقَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اے نبی آپ امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں کہ تم یہ امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے گی اللہ رحمتاً مِن ربِّك مگر نبی آپ کی رب کی رحمت سے اس کتاب کا نوزول ہوا ہے فَلَا تَكُونَنَّ زَهِرَ لِلْقَافِرِينَ تو آپ ہرگز ہرگز آپ کافروں کے لیے مددگار نہ ہوئے گا وَلَا يَسُدَّنَّكَ اَنْ آیَاتِ اللَّهِ اور وہ آپ کو ہرگز اللہ کے احکمات سے نہ رکھیں بعد اِذْاُنْ زِلَتْ عِلَيْكَ اس کے بعد کہ جبکہ نازل کیے گئے یہ احکمات ہے نبی آپ کی طرف وَدْعُوا إِلَى رَبِّك آپ تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور آپ ہرگز مشرقوں میں سے نہ ہوئے یعنی یہ تو بید اسخیاس ہے اللہ کے رسول کے لیے یہ ہمارے کان کھولے جا رہے ہیں وَلَا تَدُو مَا اللَّهِ إِلَحَنْ آخَرَ اے نبی آپ اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے معبود کو نہ پکاریے لَا إِلَحَ إِلَّا هُو اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر شئے فنہ ہونے والی ہے اور اس کا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی ذات کی سوا یعنی اللہ کی ذات کی سوا ہر شئے جو فنہ ہونے والی ہے ہر شئے ختم ہونے والی ہے لَهُ الْحُقْرِ اور اسی کا حکم ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب جب وہ لوٹائے جاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے انشاءاللہ ہم یہاں وقفہ کر رہے ہیں آٹھ رکعت میں حافظ صاحب سے سمانت کریں گے انشاءاللہ چائے کا وقفہ ہوگا اور پھر سورة الانقبو سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے آخری نشد جزاک اللہ